بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک سعیدنا محمد و علی محمد بران خان صاحب کا سائفر کیس جل رہا ہے بران خان صاحب کی خراب جھوٹ کا ایک پلندہ بنایا گیا اور دو سو سے زیادہ کیسز بنایا گیا کسی کیس میں کوئی حقیقت نہیں وہ شخص جو پاکستان کا سب سے زیادہ وفادار سب سے زیادہ موت بے وطن ایک شخص جس نے ہر جگہ پچھلے پچاس سال پر پاکستان کا جلدہ ہر جگہ لہ رہا ہے وہ شخص جس نے پاکستان کے مفادے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیا اور جب بات پاکستان سب سے زمین کی آئی تو انہوں نے پیئر میسج دیا بڑی طاقتوں کو ایک اچ بھی پاکستان کا نہیں دیں گے اچھے پیچھے پیچھے اچھے ٹرائپورٹ یہ دیکھیں میری سانگی ایک شخص جس نے پاکستان کی آزادی کیلئے سٹینڈ دیا جس نے امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ وسلم کا کیس وہ شخص جس نے دنیا میں پاکستان کشویر کی وقالت کی جس نے کھلم کھلا کلئر میسج دیا کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کے آزادی تک ہم فلسطین کاؤز کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے غزہ میں کوئی امت مسلم ہمیں ہے کوئی شخص جنگ کے جو چور پر بات کرنے والا میں سوال پوچھتا ہوں شہباد شریف صاحب سے کیا ہو گیا آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں یہی فورا نافس تھا جب عمران خان وزیر آزم تھا جب شاہ محمود پریشی وزیر خارجہ تھا یہ چوبیس گھنٹے روند اکلاک یہاں سے سٹرانگ میسجنگ ہوتی تھی دنیا کو سٹرانگ میسج جاتا تھا جب تین سال پہلے مسجد اقصہ کی بحرمتی ہوئی اور فلسطین پہ بمباریاں کی اسرائیل نے عمران خان صاحب نے مضبوط پیغام دیا اور یہاں دو عالمی اسلامی کانفرنسیں کی کیا ہمیشہ پاکستان کے بڑے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا لیڈرز تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں لیڈرز تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم پر امید ہیں کہ ظلم ختم ہوگا سائفر کیس سے بھی عمران خان صاحب نکلیں گے اور جو ان کے خلاف باقی کیسز ہیں ان سے بھی نکلیں گے قوم اپنے حوصلے بلند رکھے ایک لمبی جد جہد ہے میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کل ہم نے ایک بہت بڑا ڈراما دیکھا فیڈل منسٹرز حکومت وزراء شہیدوں کے ایک ایشو کو لے کے جس پہ ہم سب دکھی ہیں پوری قوم دکھی ہے پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے جوان شہیدوں ہیں دو ہمارے افسر اور پانچ ہمارے جوان سات شہادت ہیں وزیرستان سے آئیں اور سب نے اس پہ مضمت بھی کی سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں سب نے دوائیں بھی کی شہیدوں کے لیے لیکن جب کل کا صورت چڑھا ہم نے دیکھا کہ ذاتی بوز اور ذاتی اناد میں بلکل پاگلپن کی حد تک پہنچ گئے ہیں حکومتی وزراء آپ محبے وطن پاکستانیوں کو دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے میں چیلنج کرتا ہوں لے اے ثبوت اب آپ کو ہی دودھ کا دور پانی کا پانی کرنا پڑے گا کس طرح ایک محبے وطن جماعت کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ سکتے ہیں جنہوں نے غلط کیا ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں جنہوں نے غلط پوسٹے کی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں لیکن یہ کہنا کہ طریقہ انصاف کے دہشت گردوں سے رہتے ہیں یہاں دہشت گرد حملے کے ہے اور یہ سارا کچھ عمران خاند حکومت سے جا چکے تھے جناب شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور اس زمانے میں باجوا صاحب ہی اس وقت آرمی چیف تھے جب ہماری حکومت ختم ہوئی آپ اسی سٹ اپ کے ساتھ بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ باتیں اٹھائی تھی عمران خان صاحب تو اس وقت وزیراعظم نہیں تھے تو پھر کون تھا جو اس کی اجازت دے رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں عمران خان صاحب تو ہمیشہ دشت گردی کے خلاف رہے اور اس کی قیمت چکاہی ہے اور اب بھی چکاہ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اڈیالہ میں پڑے ہوئے کیا جرم کیا ہے انہوں نے تو میں حکومتی وزراء کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہوش کے نہ کنویں اپنے ہارے ہوئے منڈیٹ کی بغض اور اس کا غصہ اس طرح سے نہ نکالیں شہیدوں کی شہادتوں کو متنازع نہ بنائیں یہ شہید کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کے نہیں یہ پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی اب آگے بات کرتے ہیں دیکھئے جو منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے آخری بات یہ منڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کی علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی یا سر قیسر کی ذاتی لرائی نہیں ہے آٹھ فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا قوم نے جن کو منڈیٹ دیا اگر آپ نے اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے نہیں کرانے تو یہ پچاس عرب کے قریب پیسے کیوں زائے ہوئے میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹے فارم سنتالیس جاری کر دیا کریں آج جو شخص وزیراعظم ہے جو وزیراعظم ہے پنجاب کی وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں آپ کی فرڈل کیبلٹ کی مجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور خواتین پہ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں ہماری ہم سب کی ماں ہے بیانہ اڈار صاحبہ وہ اپنی سیٹ جیت چکے ہیں خواج آصف صاحب سے اسی طرح میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پہ شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں